اسلام علیکم ناظرین شرائے کچن جھٹ پڑ ریسپیز و سمن کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی ہو سمن آج جو ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے جھٹ پڑ فرائیڈ چکن بہت ہی ابھی اور جھٹ پڑ بننے والی ریسپی ہے لیکن ریسپی پر جانے سے پہلے میں آپ لوگ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں تو چلتے ہیں ناظرین اپنی ریسپی کی طرف اور جھٹ پڑ سے اس کو تیار کرتے ہیں تو ناظرین آج کی ریسپی میں دو انگریڈینٹس استعمال کروں گی میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے چکن کے لیک پیس لیے ہیں آپ اس کے لیے پورا چکن بھی لے سکتے ہیں اس کے دوسرے پارٹس بھی لے سکتی ہیں لیکن میں نے آج کے اس کے لیے فرائیڈ چکن کے لیے میں نے اس کے لیک پیس کو استعمال کیا ہے اور اس کے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ان پہ چاکو سے یہ گہرے گہرے کٹ لگا دیئے ہیں اور ساتھ میں نے ان کو کانٹے سے خوب ان کے اندر اچھی طرح سے یہ سراخ بھی کر لیے ہیں تاکہ جو مسالہ میں ان پہ استعمال کروں وہ اچھی طرح ان کے اندر تک چلا جائے تو ان کے جو میں استعمال کروں گے مسالہ جو ان پہ لگاؤں گی اس میں یہ نمک ہے یہ ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے تقریباً دو ٹیبل سپون ہے اور یہ چاٹ مسالہ ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون فل بھر کے ہے اور یہ لیمن جوس ہے تقریباً تین ٹیبل سپون اور یہ ہیں انڈے جن میں میں اس کو چکن کو ڈپ کروں گی اور ساتھ یہ بریڈ کرمز ہیں جن کی کوٹنگ میں چکن کے پیسز کے اوپر کروں گی تو چلتے ہیں ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں اپنے چکن فرائیڈ جھٹ پر چکن فرائیڈ کو میں نے کیسے بنانا ہے تو یہ سارے جو انگریڈنٹس ہیں میں یہ چکن کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ آپ دیکھیں چکن پہ ڈال دیتی ہوں یہ مرچے ہیں یہ ساری مرچے بھی میں نے ڈال دی لال پورڈر چکن مرچوں کا یہ چاٹ مسالہ ہے یہ بھی میں اس پہ ڈال رہی ہوں اور یہ لیمن جوس ہے یہ بھی میں چکن میں ایڈ کرنے لگی ہوں تو ناظرین یہ اب ان کو میں اچھی طرح سے اس طرح مکس کروں گی ناظرین اس چکن میں جو سب سے مین پارٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو اب بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو مسالہ میں نے اس پہ لگایا ہے اس کو بہت اچھی طرح آپ نے چکن کے اوپر لگانا ہے جتنا زیادہ آپ چکن کے اوپر یہ مسالے کو لگائیں گے اچھی طرح سے اتنا یہ چکن آپ کا مزے گا کرسپی سا بنے گا تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ آپ نے بہت زیادہ اچھی طرح سے اس مسالے کو اس کے اوپر لگانا ہے اچھی طرح سے ملنے آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنے اچھے سے اس کے اوپر جہاں میں نے کٹ لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اور باقی سارے چکن کے اوپر میں کس طرح سے یہ سارا مسالہ لگا رہی ہوں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس چکن پر یہ مسالہ لگا کر اس کو آپ میرینیٹ چار پانچ گھنٹے کے لیے کر دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر آپ میرینیٹ نہیں بھی کر سکتے زیادہ ٹائم کے لیے آپ کو جلدی بنانے آپ کے گیسٹ آگئے ہیں تو پھر بھی کوئی مسالہ نہیں ہے آپ اس کو بس اسی طرح جیسے میں نے کیا ہے بس تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ بہت اچھے سے یہ مسالہ ناظرین آپ ان کے اوپر لگائیں بہت اچھے سے یہ دیکھیں جیسے میں ان کو بہت زیادہ مسالہ ان کے اندر سے اندر تک میں لگا رہی ہوں تو آپ دیکھئے گا یہ کتنا مزے کا اور کتنا کرسپی مزے کا چکن بنے گا آج کل جو بچیاں کھوکنگ سیکھ رہی ہیں اور ان کے لیے تو یہ میری ریسپی ایک بلیسنگ ہے کیونکہ یہ اتنی ایزی ریسپی ہے اور اتنی مزے کی ہے کہ مطلب جو بچیاں کچن میں آکے کام شروع کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو بس فٹا فٹ ایسی ریسپی جو ہے نا وہ جڈ پٹ سے بنا سکتی ہیں اور اپنے ماما سے پاپا سے بہن بھائیوں سے غوب داد بھی وصول کریں گی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت اچھے سے یہ سارا مسالہ جو ہے وہ لگا لیا ہے مسالہ آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی اس میں اگر آپ کو نمک کام لگ رہا ہے یہ مرچیں کام لگ رہی ہیں زیادہ لگ رہی ہیں تو مسالے کو آپ اپنے مطابق بھی تھوڑا سا وہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کام کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے باہر حیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اب یہ مسالہ ناظرین میں نے بہت اچھے سے ان پر لگا دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے اس پر کوٹنگ کرنی ہے تو پہلے میں انس کو انڈے میں ڈپ کروں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ اس چکن کو اب میں اچھی طرح سے انڈے میں ڈپ کروں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے میں نے انڈے میں اس کو ڈپ کیا ہے اور اس کے بعد میں اٹھا کے اس کو بریڈ کرمز میں ڈالوں گی یہ دیکھیں آپ ان کے اوپر میں اچھے سے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لوں گی سارے اچھے سے جہاں سے کٹ لگے ہوئے ہیں وہاں سے بھی اور اچھی طرح دبا دبا کے میں ان کے اوپر یہ کوٹنگ کروں گی یہ آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے اچھے سے ان کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر دی ہے اچھی سی کر دی ہے پس آپ بھی اسی طرح ان کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریے گا بہت اچھی سی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو سائٹ پہ رکھنے لگی ہوں اسی طرح میں یہ دوسرا پیس اٹھاؤں گی اس کو بھی ایسے ہی انڈے میں میں ڈپ کروں گی یہ دیکھیں آپ اچھے سے میں نے انڈے میں ان کو ڈپ کیا ہے اور اس کو پھر میں دوبارہ سے بریڈ کرم میں ڈالوں گی اور بریڈ کرم اس کے اوپر اچھے سے لگا دوں گی یہ دیکھیں بہت اچھی سی مینن اس پہ بریڈ کرم لگا رہی ہیں یہ بہت مزے کی ریسپی ہے سیمپل سی ریسپی ہے کوئی زیادہ اس میں مسالے نہیں ہیں دو تین مسالے ہیں لیکن یقین کریں یہ بہت مزے کی بنے گی اور آپ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں تو اب جھٹ پٹ اس کو اسی طرح مسالہ لگائیں اور جھٹ پٹ سے اس کو فرائی کر لیں تو یہ دیکھیں ناظرین اس پہ بھی میں نے اسی طرح کوٹنگ کر لی ہے تو اب اسی طرح میں سارے جو پیسیز اینپ ہے ان کو کوٹنگ کروں گے اچھی سی اور ان کو ہم پھر فرائے کریں گے ناظرین یہ دیکھیں یہ میں نے سارے چکن کے پیسیز کی اچھی طرح سے کوٹنگ کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کو انڈا اور برٹ کے ساتھ میں نے اچھی سے کوٹنگ کر لی ہے یہ سارے میرے پیسز چکن کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں تو ناظرین آئل میں نے گرم کر لیا ہے آئل میں نے پورا گرم کر لیا ہے اب اس کی میں نے آنچ کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے تو اب اس میں میں ایک ایک کر کے چکن کے پیسز ڈالوں گی تو یہ دیکھیں ناظرین میں ایک ایک کر کے اس میں چکن کے اس طرح پیسز ڈالوں گی آنچ کو آپ نے اب ہلکا رکھنا ہے بہت تیز نہیں رکھنا تاکہ یہ چکن جلے نہ اور یہ اچھے سے اندر تک فرائے ہو جائے چلے یہ ناظرین یہ چکن فرائے ہوگا لیکن ابھی ایک دم سے آپ نے اس میں چمچ نہیں ہلانا کیونکہ جب یہ تھوڑا سا گولڈن برون ہو جائے گا تو پھر میں اس کو چمچ سے ہلاؤں گی ورنہ اس کے اوپر جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی ابھی اس کو میں کچھ نہیں کروں گی ابھی تقریباً ایک منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی شکل کیسی ہے ابھی میں اس کو کچھ نہیں کروں گی تو ناظرین ابھی یہ میرا چکن بان رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آنچ کو میں تھوڑا سا اور تیز کروں گی بہت تھوڑا سا لیکن زیادہ نہیں اور پھر میں ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دوں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب میں اس میں چمچ ہلاؤں گی اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ چکن کی کیسی شکلیں دیکھیں یہ کتنا اچھے سے براؤن ہو رہا ہے چکن یہ دیکھیں آپ اس کی شکل کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ چکن کتنا اچھے سے براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھیں ذرا لیکن اب میں اس کی جو ہے نا آنچ وہ بلکل ہلکی سی کر دوں گی تاکہ یہ اندر سے پچ جائے اب میں آنچ ہلکی کرنے لگی ہوں تاکہ یہ چکن ہمارا اندر سے اچھی طرح سے گل جائے یہ آپ دیکھیں اس کی شکل کتنا پیارا گولڈن کلر اسکار ہے یہ تقریباً پانچ سے آپ سمجھ لیں پانچ سے آٹھ منٹ میں یہ چکن ہمارا ریڈی ہو جائے گا اندر سے اچھی طرح گل جائے گا تو آپ دیکھیں اور جب یہ ریڈی ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو ڈشوڈ کرتی ہوں اور آپ کو میں یہ دکھاؤں گی موسیقی موسیقی موسیقی